السلام علیکم اعظیم حیدرباد دکن پیڈنس اسوشنجل جنرل سیکریٹری آج میں خاص طور پر ایڈیوکیشن کے تعلق سے بات کر رہا ہوں دو دن پہلے میرے پاس ایک لیڈیز آئے تھے جو کہ ان کے بچوں کو اقزام لکھنے سے روک دیا گیا تھا انہوں لاکر مجھے ایک اپلیکیشن دیئے اور اس اپلیکیشن کو لے کر میں اور میری ٹیم جو پریسیڈنٹ فیاض بھائی ہے ہم دونوں ہم دونوں جا کر اسکول میں بات کریں بات کر کے اس مینجمنٹ کو ہم نے سمجھایا کہ آپ کو روکنے کا عادی کار نہیں ہے کیونکہ ایک دوہزار تیویس کا جیجمنٹ ہے دلی ہائی کورٹ کا کہ بچوں کے اقزام کو روکنے کا حق یا عادی کار اسکول مینجمنٹ کو نہیں ہے اگر روکنا ہے تو اقزام کے بعد میں ان کا ریزنٹ یا ان کے ڈاکومنٹس کو روک سکتے ہیں نہ کہ آپ اقزام بچوں کو روک دیں گے تو بچوں کا جو آنے والا فیوچر ہے خراب ہوئیں گا تو ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے خاص طور پر کہ بچوں کو جتنی ضروری زندگی ہے اتنی ہی ضروری یہ سوسائٹی ہے اور یہ ایڈوکیشن ہے ان کا اگر یہ ایڈوکیشن نہیں دے گا تو سوسائٹی میں جی نہیں سکیں گے اب ہمارے آرٹیکل میں لکھاوا ہے آرٹیکل ٹونٹی ون کانسٹیٹوشن آف انڈیا جسے ہم سمیدھان کہتے ہیں اس میں لکھاوا ہے کہ گورنمنٹ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کوئی بھی بچے کا اگزام نہیں روک سکتے یہ آپ کا ادھگار ہے آپ جا کے اپنے اسکول مارنمنٹ سے بات کرئیے اگر وہ نہیں سنے تو اسکول کے اوپر آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو رائٹس ہے مگر کہ آپ لوگ ڈر جائیں گے تو اسکول والے ویسے ہی ڈڑاتے رہیں گے مگر کہ اگر آپ مجبور ہے حالات کے مارے ہیں فیض نہیں بن سکتے کچھ وقت لے لیجی آپ نہیں ایسا ہی نہیں کہ مطلب آپ بننے کا ہی نہیں ہے اور ڈبا دینے کا اگر نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا آنے والے وقت میں آپ کے بچے کا فیوچر خراب ہوئی گا تو لہٰذا میں ان ماں باپ سے گزارش کروں اپنے بچوں کو اپنے جو رائٹس سے وہ جانئے اسکول میں جو بات کرنا ہے اسکول والے کچھ بھی بول دیئے وہ چیز کو مان لیتے آپ لوگ گھر کو آیا تھے کچھ نہ کچھ پریشان ہی ہو آیا تھی آپ بچوں کو اسکول سے گھر میں بٹھا لیتے بٹھانے سے پہلے لوگوں سے رابطہ کریے ملیے معلومات کیجئے اس کے بعد میں آپ اپنے بچوں کی پڑی کو مت روگی اس کے بعد میں آپ بچوں کو جائن کرائیے اسکول میں اگر کسی سے معلومات کیجئے کہ بھئی کیوں روک رہیں جاؤ جا کے ڈی او سے بات کرو پرنسپل سے بات کرو بات کر کے بچے کو ان کا فیوچر بنانے کے حواظ سے پڑی ضروری ہے یاد رکھیے آپ خاص طور پر انشاءاللہ میں پھر اگلی ویڈیو میں تعلق سا ہی پھر بات کروں گا آنے والے وقت میں نئی ویڈیو کریں انشاءاللہ اسلام علیکم